انسان اللہ ورہ وآلہ وسلم آم سلام محمد آم محمد ارے جب سب لوگ آتے حضور تشریف لاتے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے لیکن سیدہ آتی تو حضور خود احتراماً کھڑے ہو جاتے یہ تقدس و تحارت و پاکیز کی کا سمندر اور دوسرا دوسرا سمندر علم کا انا مدینت العلم یاد ہے نا پاک انا مدینت العلم علی البابوہ ان دو سمندروں کا دو دیاؤں کا دو سمندروں کا انتزاج مرج البحرین یلتقیاء اور درمیان میں بینہما برزخ وہ محمد کریم آقا اکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ درمیان میں محمد وآلہ محمد برزخ اور پردہ اور فرمایا ان دونوں سمندروں کے ملاب سے ان دونوں جہانوں کے ملاب سے میں نے نکالے یخرج منہما لؤلو مرچان میں نے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان دونوں دریاؤں کو ملا کے کیا نکالا یخرج منہما لؤلو والمرجان ان میں سے میں نے ایک لؤلو نکالا ایک مرچان نکالا یا بات ہے ان دونوں دریاؤں میں سے ان دونوں دریاؤں کے انتزاج سے اللہ فرماتا ہے یخرجو میں نے نکالا منہم ان دونوں دریاؤں سے اللولو المرچان ایک لولو ایک مرچان لولو کون ہے مرچان کون ہے آپ آخر کائران سے پوچھ لیتے ہیں کہ لولو کون مرچان کون فرمایا جب حسن پیدا ہوئے علیہ السلام آپ دشریف لائے آپ پوچھتے ہیں علی کیا نام رکھا ہے تو آپ نے جو نام مختلف آتے ہیں ہر بھی آتا ہے مختلف نام تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ 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 اس کا نام میں وہ نہ بتا دوں جو اللہ نے عرش مولا پہ رکھا ہے ماشاءاللہ یہ دو نام ہیں یہ دونوں دفعہ ایسا ہوا جب حسن پیدا ہوئے جب بھی جب آپ کی ورادت ہوئی اور جب حسین پیدا ہوئے جب بھی جب حسین کی ورادت ہوئی تو دونوں دفعہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ 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 کسی نے یہ نام نہ رکھے یہ حسن اور حسین اب حسن کو لوگ کہا اور حسین کو مرجان کہا لوگ لوگ وہ ہوتا ہے کہ جب قطرہ صدف لے کے پانی میں بند کر کے زمین اور سطح سمندر کی سطح میں چلا جائے پھر جب وہ لوگ لوگ بن جائے وہ موطی بن جائے وہ باہر نکال کے کسی ایسے کے حوالے کرتے جو اس موطی کی قدر جانتا ہو جو صراف ہو جو جوہری ہو جوہری جانتا ہے موطی سبز مائل ہوتا ہے اس پہ سبز رنگ کا شائعہ ہوتا ہے اور مرجان مرجان وہ چیز ہے جس پہ سرخ رنگ کا شائعہ ہوتا ہے یہ موطی جسے لو لو کہا گیا اس پہ سبز رنگ خالق ہے اور مرجان جس پہ سرخ رنگ خالق ہے فرمایا یہ وہ لو لو ہے کہ جس کو امن کی پیداش میں جب زہر کا جان دے دیا جائے گا تو سبز مائل ہو جائے گا ارے اس نے تو امن کے قیام کے لیے سب کچھ کیا لیکن اسی کو زہر کا جان دے کے تم نے ظالم و شہید کیا اور ادھر وہ مرجان جس پہ سرخ رنگ و شالہ پہنے ہوئے جس کے سامنے علی اسخر اور علی اکبر عباس و عون و محمد کے لاشر پڑھے ہیں کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں کربلا کے حوالے سے گفتگو کرتا لیکن دامن وقت میں چکا نہیں ہے حضرت علامہ مولانہ تشریف لائے ہوئے ہیں میں صرف اور صرف آخر میں اتنی ہی عرض کروں گا کہ اگر زندگی کا کوئی زندگی پوری آل فل لائف پوری زندگی کے لئے اگر تم کوئی تحفہ چاہتے ہو اپنی زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہو اپنی زندگی میں چینج چاہتے ہو اور عالم اسلام میں امن و استقرار چاہتے ہو تو پھر حسن اور حسین کی صیدت کو اپنا لو اہل بیت رسول کی زندگی اور اہل بیت رسول کے کردار کو اپنا لو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے آقا نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ایک وہ قرآن جس کو میں نے پڑھا فاران کی چوکیوں پہ پڑھا تائف کے کوچو بازار میں پڑھا بدر و اہد کی وادیوں میں پڑھا اور مولا کائنات مولا علی 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 سلام نے پڑھا اس کو حسن نے پڑھا اس کو فاطمہ نے پڑھا اور اس کو حسین نینیزے کی لوگ پہ پڑھا تو آئیے ہم قرآن اور اہل بیت کی شان اور ازبت کو اپنا لیں میں کسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سلوات پہ میں آپ محمد محمد و عالم محمد بہت جل اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 ۸ pm و ملانا مشاہد حسینی صاحب کے علاوہ دو چہر ایلیبیت کو بھی بلائے جا رہا ہے ایک یوکیش ہے جن کا نام شہی ہے سجار حیدر ہے اور دوسرے جرمانی سے آئیں گے جن کا نام شہی ہے دکھوا آئیں گے تو آپ سب سے گزارے چاہ کے ان دو دن اور کل دن پرپور شرکت فرمائیں گے بر محمد وار محمد بلانتر صلوات اللہمہ حسنی اللہ محمد وار محمد اللہمہ حسنی اللہ محمد وار محمد اللہمہ حسنی اللہ محمد وار محمد اللہ محمد اللہمہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم محمد وقاتے محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد آپ یہ بتا دیں کہ ٹائم کتنا ہے آپ لوگ کے پاس نہیں جو بول رہے ہیں ان سے پوچھ نہیں رہا میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو نہیں بول رہا اللہم صلی اللہ محمد آلی محمد میں گھڑی دیکھیں نہیں پڑتا ہوں چہرے دیکھتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کے شہر چہروں پر ترتازگی رہے گی ہم آپ کو انشاءاللہ سناتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گھنٹہ دو گھنٹے دیں چار دیں پانٹے دیں ماشاءاللہ یہ گھنٹوں سے در بھی بہت لگتا ہے چونکہ آپ لوگ جتنے لوگ آئے ایک میں دو سو آدمی ہوئی آنے تو ایک گھنٹہ ہمارے پاس پیٹھیں گے آنے جانے کا ملاکہ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے بن جاتے ہیں تین گھنٹے لگا لیں تو اگر دو سو آدمی ہوں تو تین گھنٹے کے حساب سے چھ سو گھنٹے کی ذمہ داری پیریو پر آیا جاتی ہے تو جو قوم کے چھ سو گھنٹے لیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے خالی آہ اگر واپس چلے جائیں تو مرے حساب بڑا سخت ہو کمارا ہے تو ہم اپنا حساب پورا کریں گے انشاءاللہ آپ کا حساب جانا آپ نے جو تین گھنٹے نکالے اس کا حساب آپ کو عمل کے ذریعے اگر عمل ہو جائے بانوں پر تو بہت کچھ ہے اور اگر عمل نہیں ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے مولانا صاحب کی اور قبلہ صاحب کی صحیح و سلامتی کے لیے بلدتر سلام آہ ناما صلی اللہ محمد مولی محمد شروع کرنے سے پیسے میں تمہینہ ناسداروں سے پڑا مرہوم آیت واللہ العظمہ بہجت معروف ہستی امام کے ساتھ ملاقاتوں کے سوئی سے جلے میں جن کو شورت حاصل کی نام کمنی جیسے ہستی ان کی طرف دموں کو بھیجتے کی براجع کر ان کی طرف کے دائم سمجھنے کے لیے ریور کے بارے معروف ہے کہ ان سے اکثر ملاقاتیں کیا کرتے جا کے اور ان سے قصف فیض کی کوشش کرتے تھے ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے پاس سے لگے ان نے کہا ہمیں نصیرت کریں ایک مختصر جملہ بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی سمجھنے کے لیے کئی دفعہ ایک جملہ کافی ہوتا ہے کئی دفعہ تیس سے پارے قرآن بھی کوئی حسن نہیں کرتا ان نے کہا کہ جو جانتے ہو اسی پہ عمل کر لیں جو جانتا ہے کہ اسی پہ عمل کر لیں فردگار علم ہمارے وجود کو دور مقدس حضرت زہرہ سے منور فرمائے اور پھر صلوات بردی محمد اللہم صلی اللہ محمد والی محمد فردگار علم ہماری کناہ گار رنگوں کو زیارت امام زمان پر قابل بنائے ایک عمل کر صلوات بردی محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اور اس دعا کے ساتھ کے پروردگار علم ہمیں خضوع و خشوع و خلوس اور طہارت ظاہری اور باطنی سے پھرپور ایک ایسی محفظ پر گزار کرنے کی توفیق انعیت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرہ تکریف لاتی ہے ایک عمل کر صلوات بردی محمد اللہم صلی اللہ محمد والی محمد زہرہ لولا قوات اللہ باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین رب العالمین والصدقین والصدقین الحمدللہ بسم اللہ کما هو اہلو والصلاة 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 على اشرف انبیاء والمرسلین حبیب حبیب اله العالمین نبینا والشفیعنا والطبیب قلوبنا امیل قوس بمحمد حبیب والصلاة بسم اللہ والمہمد اور امیل والصلاة 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 انبیاء والصلاة موسیقی 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 اللہ نے باہر رکھا مارا ہے کہ وہ زیاد ہے بَعَثَ پِالْاُمِّيِّنَ رَسُولًا منْهُمْ جِسَنَ اُمِّيِّنَ مِنْ اُنْ مِنْ سَ ایک رسول کو مقبوص کیا وہ کیا کرتا تھا یتلو علیہم آیات ہی نمبر ایک آیات قرآنی کی ان لوگوں کے لئے تلاوت کرتا تھا وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکر نفس کرتا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ سلوہ پر جی محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد پہلی بات اللہ نے کن میں ایک رسول کو محبوس کیا امیین میں امیین امی کی جمع ہے امی کی جمع امیین امی کا ترجمہ ان لوگ کیا کرتے ہیں انپڑ انپڑ تو انپڑوں میں اس ترجمہ کے مطابق اللہ نے ایک رسول کو بھیجا کہ وہ ان کے سامنے کیا کرتا قرآن کی تلاغ جوان پڑھ ہم گئتا ہے ایک پڑھانے والا چاہیے نا تو بھیجا جس کو رسول کو جس کو ہم کہتے ایک امی ہے جو پڑھنا لگنا ناؤزواللہ نہیں جانتے وہ امیین میں بھیجے گئے آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ دین کو سمجھنے والے کم ہو گئے ہیں اور سمجھانے والے زیادہ ہو گئے ہیں قرآن کو سمجھنے والے کم ہے سمجھانے والے بہت ہیں دنیا کے مسائل میں مقتلال لوگ بہت ہیں لیکن ان کو نصیحتیں کرنے والے اور سمجھانے والے ان سے بھی زیادہ بہت ہے درست ہے چھوٹا سا کوئی پرابلم لے رہے کوئی پرابلم ہو کسی فیلڈ کا پرابلم ہو مثلا سن میں کر درد ہے آپ کسی سے ذکر کر لیں وہ آپ کو دس دوائیں تجویز کرنے کا بیٹھے پتھائے اگر آپ کپڑوں کی سرائی کا مسئلہ لے لیں تو آپ کو پندرہ بیس سال اس کے وہ بتا دے دنیا کے کوئی مسئلہ بٹھا لیں آپ کوئی دھاگے سے لے کر کوئی مسئلہ پیش کر دیکھ رہے کوئی نہیں کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں مولانا فرماتے ہیں جو شخص کسی سوال کے جواب یہ نہیں کہتا میں نہیں جانتا تو وہ شخص جھوٹا ہے درست ہے کیونکہ ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ بہت کم ہے جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے تو برحال بات ہو رہی تھی کہ قرآن کو دین کو سمجھنے والے کم ہیں سمجھانے والے زیادہ ہو گئے ہیں تو امی کا ترجمہ کیا کہ رسول پاک نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہاں پہ امیی کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے انپڑ لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور ہم ان کو کیا کہ کون سی قوم ہے جن میں پیامر اکرم کو بھیجا گیا عرب عرب کیا ہوتا ہے عرب کا مطلب ہے فساد اور بلاغت کو جاننے مانا کیونکہ عرب کے جو غیر عرب ہیں وہ تمام عجب کہلاتے ہیں عجب یعنی گھنگے جن کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا جن کو دین سے کچھ شہر بھی نہیں کیا فساد اور بلاغت سے کوئی باستہ ہی نہیں تو یہ امی کیوں کہا گیا امی ہر شخص کے لیے قابل اعترام ہے لیکن مکتب تشیعیو کا خاص تعلق ہے کعبے کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے تھوڑا دو جو ہو جانے چاہیئے نا کہ کعبے کے ساتھ کیا خاص تعلق ہے کہ ہمارے پہلے امام کی جائے بنادت اور ہمارے آخری امام کی جائے ظہور کعبہ ہے محمد والمحمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد والمحمد رائے خشلو دیئے امام زمانہ بلانتر صلوات اللہ صلی اللہ محمد والمحمد جو جائیں اگر مکہ میں تو آپ کو ایک بسے ملے گی ام القرآن ٹرانس پور ام القرآن مکہ کے نام پھر سے ایک نام ام القرآن بھی تھا اور جیسے ہم پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستان ہیران کے رہنے والے کو لاہور کہہ سکتے ہیں کراچی کے رہنے والے کو کراچی نہیں کہہ سکتے چونکہ کراچی وہ شہر ہے جہا ایک قصد کے لوگ نے ہر کسی کو کراچی اپنی گوھر میں سمیٹ لیتا ہے اسی طرح ام القرآن کے رہنے والوں کے لئے کیا ہے امیین امیین یعنی ام القرآن کے رہنے والوں میں اللہ نے ان میں سے ایک نبی بھیجا تو اس پیامر اکرم امی یہ تھوڑی شکر تو اس امی کے بارے میں کر دیں ایک چھوڑی بات سلی ودیبیہ کا موقع تھا اور دنوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان اور کپار مکہ کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا معاہدہ پیامر اکرم کی درمیان تھا اور مکہ کے سرداروں کے درمیان تھا لکھنے والے حضرت مومنین علی ابن ابی طالب علی اللہ اللہ صلی اللہ محمد آخر محمد لکھنا شروع کیا معاہدہ کن کے درمیان ہیں محمد رسول اللہ اور مکہ کے سرداروں کے درمیان فوراً مکہ کے سردار بول پڑے حضور ایک مند صبر کی ہم اگر آپ اللہ کا رسول مان لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑے ہی ختم ہو جاتا ہے جھگڑے ہی بات کہ ہم اللہ کا رسول نہیں مان لہذا یہ لفظ رسول اللہ کا کار دیا جائے اور لکھا جائے محمد اور مکہ کے سرداروں کے دمیان کے معاہدہ ہے پہنبر اکرم نے حکم دیا حضرت امیر المومنین کو لفظ رسول اللہ کاٹ دو بہت بڑا اتراز ہے مارے مولا پہ کہ پہنبر اکرم نے حکم دیا اور رسول پاک کے حکم کی کتاہ نہ میرے مولا نے نہیں کی میرے مولا نے کتاہ نہیں کی نہیں کٹا رسول اللہ کا لفظ لکھ رہے تھے رسول کے حکم سے لیکن جب کہا رسول اللہ کا لفظ کٹ دو تو مولا نے نہیں کٹا اور اس کی بات تاریخ بتاتی ہے کہ پیامر اکرم نے جب دیکھا تو اس کو لے کر خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ کٹ دیا یہ سب متفق علیہ یہ سب متفق تمام مقاتی میں اگر پیامر اکرم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہ لفظ کیسے کٹا ہوں اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہ لفظ کیسے کٹ دی ہوں ایک دوسرا اطلاع جو مولا کی برو تا ہے کہ جب پیامر اکرم نے حکم دیا کے کٹ دو انہوں نے کیا پیامر اکرم کے حکم کی اطاعت نہیں کی درست ہے اگر کٹ دیتے اگر کٹ دیتے فرض کر لیتے سب کیا سوال حل کرنے کیا فرض کیا جاتا ہے اگر کٹ دیتے تو کیا ہو جاتا مولا میرے مولا جس مولا کی روح مولا کی سوچ مولا کی فکر مولا کا قول اور فیل اس بات کی تمام روح کی گہرائیوں سے گوائی دیتا رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اگر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کٹ دے گے تو قول اور فیل میں تضاد ہو جاتا 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 پیامر معصوم ہو مجھ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے پیامر اکرم نے یہ ظاہر کر دیا یہاں اس باتے سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ میرے مولا جو ہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے ہے چیزار بھائی ہونے کے ناتے یا کسی اور رشتہ داری اور مانتے ہیں کہ پیامر اکرم ہیں ہی رسول اللہ اور ہیں ہی اس ہی کابل کیوں کی اطاعت کی جائے سوال پڑھ یہ محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد یہ خمی لفظ کہاں سے نکلا ہے جب جبرائیل امین آئے جبرائیل امین آئے پہلی وحی لے کر پیامر اکرم کے پاس پہلی محی لے کر آئے تو کیا کہاں پہلی محی کیا ہے اکرام اس میں رب اکرام پڑھو اپنے رب کے نام سے جسے تمہیں خلق کیا ہے پیامر اکرام نے کیا بولا ماہ اکرام ماہ کے عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے دو ترجمہ ہو سکتے بارک اپنی ستھے فکر کے مطابق اس کا ترجمہ کرے گا پیامر اکرام کیا پڑھو سوال پہلا ہوتا یہاں پہ کہ جبرائیل کچھ لکھا ہوا قابض لے کر آئے تھے کہ پیامر اکرام کو کہہ رہے تھے پڑھو یا کہہ کہ رہے تھے جو میں پڑھتا ہوں اس کی قرار کر اس کو پڑھو اگر تو کانس لکھ لے کر آئے تھے یا کسی کوئی تختی لکھی ہوئی تھی جس پر لکھی ہوئی تھی آیات تو کہتے کہ اکرام پھر یہ نہیں کہتے اکرام اس میں رب اللہ سی خلا پھر پڑھو جو لکھ ہونا لازمی نہیں ہوتا اگر کسی بھی زبان میں کوئی کچھ بولے تو دوسرا سمجھ سکتا ہے تو امی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک پڑھنا لکھنا جو کائنات کو علم کی باتیں سکھانے جو کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کسی سے انہیں پڑھا لکھا نہیں یہ وہ علم تھا صلی اللہ محمد وآل محمد اعتبار بولے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کے حضیت کے بارے میں قرآن اپنا جب تعرف کرا رہا ہے قرآن مجید میں پہلی آیت کونسی ہے اور دوسری آئے الحمد اللہ رب العالمين بہت پھیل جائے گی نظر رب حضار نجا یہ سورہ الحمد کس پارے میں فرس گینس آئے فرساد یہ نامیاب پڑھا ہے نہیں پہلا بارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے علیہ وسلم اور سورہ الحمد کس پارے میں علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم قرآن میں ہے یا نہیں قرآن کتنے پارے اور سورہ الحمد کس پارے میں ہمارے مقتب فکر کہتا ہے کہ پیامر اکرم خود اپنے ہاتھ سے قرآن کو اسی طرح کمپائل شیپ میں چھوڑ دے گئے ہیں قرآن بعد میں کٹھا نہیں ہوا ہے پیامر اکرم کی اپنی ملجز جس کمپائل شیپ میں یہ موجود ہے اسی شیپ میں کمپائل کر گئے ہیں اگر کسی اور نے کمپائل کیا ہوتا تو سورہ الحمد کو کبھی تیس باروں سے باہر نہیں رکھ پاتا ہے سورہ الحمد کو قرآن سے پہلے پارے سے باہر جس لئے رکھا ہے کیونکہ یہ قرآن کا پریفیس ہے مقدمہ جس کو کہتے ہیں درست ہے یہ پریفیس قرآن ہے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد ہے سورہ الحمد کا خلاصہ کس میں بسم اللہ الرحمن رہی بولتے چاہے ساتھ ساتھ چلیں کہ ٹرم میں ٹرائفک نہیں ہوگی ہم نے کہ آپ کے چہروں کو ہم نے ترو تازہ رکھ 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 ٹھیک ہے نا دو گھنٹے ٹھنٹے بیٹھنے کے لئے تو ضروریت دو ویٹ ٹو پیٹ رکھ پنج نارے پنج تنہی سوال لکھ نارا حید علی کی بات چاہی ہے علی عش میں آئی ہے ہر ایک میزان میں دولا علی مولا علی مولا علی مولا دونوں ہاتھ ورن کر کے پوری طاقت سے نارا حید نارا حید پہلا پارا اور پہلے پارے کی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے کہے الکلام مین لالک الکتاب لاری با تھی قرآن کے بر میں کہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے قرآن کس کا کلام ہے مطمئن ہے نا شک شبہ حکم ہے اور میں کہ رسول کے کلام ہے مطمئن کی بارے رہا ہے مطمئن اللہ کا کلام میں کہتا ہوں رسول کا کلام وہ کلام جو پیامر اکرم کی زبان سے نکلا اور پیامر اکرم نے اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہو گیا اور جس کو پیامر اکرم سے سرٹیفائی نہیں کیا وہ حدیث رسول بن درست ہے قرآن وہ کتاب ہے جو لا رحم افی ہے وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شب اور شبے سے پاک ہے قرآن لا رحم افی صرف ایک سورج میں ہو سکتا ہے صرف ایک سورج میں جب پیامر اکرم کی زاد بھی لا رحم افی ہو اور اگر پیامر اکرم جو ساد لا رحم افی ہوتی ہے اس کو ہم معصوم کہتے ہیں ناری حی رحم حی حی ناری حی ناری حی محمد و آل محمد بلد داشتر اللہ عمد صلی اللہ محمد و آل محمد محمد لمی چھوڑی علمی خطبو میں ڈالے نہیں چاہتے دو دو چار سامنے والا مسئلہ ہے اس میں مذہب قرآن اللہ کی کلام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے دو ہزتیوں کو درمیان میں واسطہ بنایا ہم تک پہنچنے کے ایک جبرائیل جس کو ہم کہتے جبرائیل امین اور دوسرے پیام پر اکرام جنہوں نے اپنے آپ کو دو چیزوں میں مدوایا کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں صادق ہمارے لیے صادق وہ ہوتا ہے جو اگر ہمیں کہیں آپ اسے جائیں پیسے ماننے کے لیے بھائی مجھے پانچ چاہیے تو وہ مجھے پانچ نہیں دیا تو جھوٹا ہے کہ کہا تھا پانچ سو دوں گا اور اس نے پانچ سو نہیں دیا ہم کس میار پر پر رکھتے ہیں ہمارا میار سچائی کا یہ کسی نے بول دیا میں دو بج آگ گا اور میرے تھوڑے تعلقات سرح ٹھیک نہیں تو جھوڑے جھوٹا ہی پانچ بجے کا بولا تھا پار بج کے دو منٹ پہ پانچ منٹ پہ ہم اس چیز میں پکڑتے ہیں یہ ہمارے میار ہماری عقل کے مطابق ہے لیکن جو اللہ کا میار ہے سچے ہونے کا اس میں انسان کو قول کا بھی سچہ ہونا چاہیے فیر کا بھی سچہ ہونا چاہیے اس کی سوچ اور فکر بھی سچ ہو اور سچ وہ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے اور حق صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون ہے سلام پڑھ جیل احمد وآلہ وآلہ احمد وآلہ محمد ایک بات اور اسی سلسلے میں باتیں بہت کرنے کے لئے انشاءاللہ تین گھٹے بہت آرام سے نکلے بہت 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 دوبارہ بلائیں گے ہمیں باتیں کرنے کے لئے تو بندلہ کہ آج کوشش کر گئے بھی کافی سارے بات آپ کو سنانے لیکن دوبارہ بلانے کی محمد جیل لائے ایک سوال پڑھ محمد وآلے محمد اللہ احمد صلی علا محمد وآل محمد ایک مرکبہ ہمارے پاس سوال آپ آتے رہتے ہیں ایک مرکبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تو ہماری مسجد میں ایک ہمارے دوست عزیز ہمارے پاس آگئے مانا صاحب ایک سوال ابھی مغرب کی نماز پڑھا ہی بیت میں جو وقت تھا مانا صاحب ایک سوال ہے کہ میں کلمہ ریپیئر کر ہم انہوں نے کلمہ ریپیئر کر رہے سوچ اور فکر ریپیئر کرنی چاہیے سوچ اور فکر جب ٹھیک ہوتی تمام چیزیں ٹھیک ہو جب ٹھیک پڑھ لینے سے یا ٹھیک نہ پڑھنے سے درست ٹھیک پڑھ چاہیے لیکن یہ بہت اددائی قسم کی چیز ہے اسے آگے بڑھتر انسان کی سوچ اور فکر کرنے اور سمجھنے کا انداز کو ٹھیک کرنا چاہیے کہتے ہیں اس طرح کہ کچھ لوگ ہمارے والدہ کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے ایک سوال پیش کیا ہے نَطْلِ کُفر کُفر نَبَاشَر آپ قرآن سے یہ ثابت جب انسان گمراہ ہوتا ہے پھر گمراہ کے حدے نہیں درست کیسی کیسی بات ہم نے بڑے سوال فیس کی لیکن اس سوال کے بعد ہم نے عشاء کی نماز پڑھائی ہمارا جانتا ہے خدا سے تغازی میں پر ردگار ہے یہ کئی سوال کے جواب ہوتے ہیں لیکن پوچھنے والوں کی سطح فکری اتنی نیچی ہوتی ہے کہ ان کو اتنے بڑے سوال کا جواب سمجھایا نہیں جا سکتا ہے اس میں سوال کے جواب کا قصور نہیں ہوتا ان کی سطح فکری کا قصور ہوتا ہے کیونکہ سطح فکری ہوتا بیسے سمجھا جائے اور کیا چیز بناتی یہ سوال کرنا بزار خود اس فکری کتنی چھوٹی ہے اور جو چھوٹی ساتھ فکری کے لوگ ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں وہ اعظام نلاتے کہ یہ امام کو ایسا سمجھتے ہیں یہ رسول کو ایسا سمجھتے ہم جو بھی امام کو سمجھتے ہیں ہم رسول کو اس امام سے اوپر سمجھتے ہیں اور جو ہے اُس امام ہر چیز لا محدود ہے اور خدا کے علامة کوئی ذات اور نہیں جو لا محدود ہے اور لا محدود کا مقابلہ محدود نہیں کر سکتا اور ایک لا محدود محدود ظرف میں نہیں سما سکتا مجھے ایک کلاس ہے نا جسم ہے وہ محدود ہے لیمٹیٹ ہے اور لیمٹیٹ کے اثر ان لیمٹیٹ انفلیٹ قسم کا علم یا کوئی بھی چیز نہیں ڈا دی جا سکتی انفلیٹ ذات ہی انفلیٹ علم کی مالک ہو سکتی ہے انفلیٹ ذات ہی انفلیٹ قوت کی مالک ہو سکتی ہے ایک لا محدود ذات ہی لا محدود زندگی کی مالک ہو سکتی ہے وہ وہی ذات ہے جس کو ہم پروردگار عالم کہتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد عشاء کے نماز ختم ہوئی قوت سے دعا کی پروردگارت توفیق دے دی کہ انفلیٹ کو سمجھا سکتے ہیں قلعہ نماز کے بعد آپ کے سوال کا جواب بڑا آسان ہے میں کہا پہلی آیت مونسی نازل ہوئی تھی جنہیں مہنانا اق رابس میں رب کلدہی خلق میں کہا ثابت ہو گیا میں کہا پہیامر اکرم جائے وہ مسلمان ہے میں نے مولانا ہمارا اپنا مجموع نہیں ہمارا اپنا مجموع نہیں بھی بات شروع دی لوگ نارے لگانے شروع کرتے ہیں بہت بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہتے ہیں ان کو ہتانے اور ان کے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں میں کہا پہیامر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد حür Dir ایک معروف روایت ہے کہہ ہم انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی ستھے فکری کے مطابق گفتگو کرے پہیامر اکرم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی ستھے فکری کے مطابق گفتگو کریں جیسے جی یہ توşekkür gl gü记 میرہ تجواب نے یہ سنی لیا ہے تو اب جب پہ پردگار عالم اپنے حبیب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو حبیب کی سطح فکری کے مطابق گفتگو کرے گا یا اس سے اوپر بھی گفتگو کرے گا کہتے ہیں جمنی کی مطابق اور میں کہا پہلا کلام پیامر اکرم کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان روایات کے مطابق وہ یہی ہے کہ پہلا جو کلام ہوئے پہلے جو آیت آئی ہے اقراب اس میں ردکل نفی خلق ابھی میں آپ کے پاس آیا ہوں اگر کئی آپ سے باہر مناقات ہو جائے تو میں پہلے تعارف جب کراؤں گا تو پہلے اپنا نام بتاؤں گا پھر اپنی ذمہ داریاں اپنا عوضہ دوسرے تیسے کی چیزیں وہ بات کی سقوات والا سلسلہ باہر میں چلے گا درست ہے نا پہلے کیا ہوا نام سے تعارف ہوگا کہیں بیڑے نام کی مسئل مشارب پر سہلی ہے اس کے بعد پھر بتائیں گے میں یہ کام کرتا ہوں میں فلان جگہ ہوتا ہوں یہ باقی چیزیں اس کی سیکنڈری چیزیں ہیں اللہ کے کہتے ہیں کتنے نام ہیں یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اس میں خود ہی مسئلہ چلتے جا رہے ہیں ہم کچھ اور چلتے ہیں اللہ کے کتنے نام ہیں ایک ازار ایک ازار پہنے اللہ کی ذات محدود ہے یا اللہ محدود ہے اس کی صفات محدود ہوں گی یا اللہ محدود ہوں گی تو پھر یہ 99 اور ایک ازار کی کیا راضی صفاتی ناموں کی اللہ کی صفات جب لا محدود ہے اللہ کے نام بھی لا محدود ہے لیکن یہ نام اس لیے ہمیں بتائے گئے کہ ہماری عقل ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے کسی حد تا درستہ باقی صفات ہم سمجھنے سے قاسر ہیں ہم مطلب ہے بالکل پوکڑائے ہیں اگر وہ چیز اگر ایک چوتھی کلاس کے بچے کو آپ ماسٹرز کی کتاب کھول کے سامنے رکھنے تو اس کو آپ نے پڑھائی سے بگا دیا پھر آپ پڑھائی پڑھنے کے قابل نہیں رہے گا تو اللہ کی صفات باقی تمام صفاتی نام ہیں ایک اسمِ ذات جو پروردگاہ علم کا ہے وہ کونسا ہے اصل نام اللہ کا کونسا ہے اللہ اصل نام باقی سارے صفاتی نام ہیں حی ہے قیوم ہے رحمان ہے رحیم ہے قریم ہے غفور ہے غفار ہے پہار ہے جبان یہ صفات کے اوپر دلالت کرتے ہیں درستہ حاصل نام اصل اللہ ہے میں نے کہا یہ بات آپ کو کلیر ہوگی کہتا ہے یہ کلیر ہے میں نے کہا پیامبر اکرم کے ساتھ ان کی صحیح فگری کے مطابق اگر یہ پہلا کلام ہے پیامبر اکرم کے اور خدا کے درمیان تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا اقرہ بسم اللہ درستہ کیونکہ پہلا تھا ہوں گے نا اقرہ بسم اللہ اور پھر پوچھتے اللہ کلام ہے تو وہ کہتے تمہارا رب ہے اللہ کا یہ کہنا کہ اقرہ بسم ربکاللزی خلق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پیامبر اکرم کو معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے درستہ ہے اقرہ بسم ربکاللزی خلق بلکہ میں یہ کہوں گا اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ پیامبر اکرم کو یہ بھی معلوم ہے کہ خلق کیا ہے تخلیق کیا ہے خالق کون ہے مخلوق کون ہے درستہ ہے نا یہ ثابت ہو گیا یہ سوالات ویسے ہی جو نا نون ایشیوز بنانے سے کیا ہوتا ہے ہم بچپن میں اپیا کرتے ہیں چھوٹے بچے اگر آجئے کوئی بچہ کوئی گڑھ بڑھ کر رہا ہے گلاس اٹھانے لگے وہ کا بیٹا ادھر دیان کر رہی ہے وہ یہ کیا چیز ہے کتنی اچھی چیز اور سیسے ہم نے گلاس اٹھا دیا مسلمانوں کے ساتھ اور ہماری قوم کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولا کہتے ہیں کہ جنگ میں اپنی نگاہوں کو دجمن کی آخری صف پہ گارڈ ہو اپنے ایم ایڈ ایڈ اوجیکٹیف سے غافل نہ ہونا اپنے ایم ایڈ 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 ایڈsekٹیف سے جب انسان غافل نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اس کی چیز کو غائف کردے لیکن یہاں پہ توجہ یہاں پہ کی اور برسی چیز طائب ہو گئی نون ایشیوز کو ایشیوز نہیں بندے دینا ہمارے کچھ چیزیں ہیں جو ایشیوز ہیں کچھ ایشیوز نہیں ہیں مومن کے لئے ایشیوز نہیں ہوتے ہر چیز میں کلیر ہوتا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ویشن کلیر ہو سوچ کلیر ہو فکر کلیر ہو اس میں گنجل نہیں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی بات نکال کر لوگ سوالات پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے سال بیٹھ کے تحقیقات کرتے ہیں کیوں؟